بہت بتمی زورت ہے آپا مسلح پر بیٹھ کر دوسروں کی برائی کرتی ہے ایسے لوگوں کے نماز اور روزے کا کیا فائدہ دکھاوا کرتی ہے دکھاوا یہ کمیز پہنو وہ نہ پہنو ایسے چلو ویسے نہ چلو میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خالہ کا مسئلہ کیا ہے ارے آپا آہستہ آہستہ اپنی اوقات دکھانے لگی ہے ہے تو چالاک لومڑی لیکن خود کو شیر نہیں سمجھتی ہے بس تیری ڈیلیوری ہو جائے پھر میں تجھے لے آنگی اپنے گھر ہوتی رہے گی طلاق بات میں اور آپا سے لڑنے کا بہانہ تو مجھے ملی گیا ہے ایک ہی طفح ہتھوڑا توڑوں گی اس کے سر پر اچھا چلو چھوڑ ان باتوں کو یہ دیکھ ایگریمنٹ انگریزی میں لکھا ہے ذرا پڑھتے بس ایک بار دکان منتقل ہو جائے میرے نام پھر دیکھ کیسا بیوٹی پالر کھولتی ہے اس میں اور میرا بیوٹی پالر بھی مشہور ہوگا میری طرح نجما دوبائی والی کا بیوٹی پالر دیکھو ماں سوچ لو کام مشکل ہے کر لوگی اس میں مشکل والی کونسی بات ہے وہ نہیں اپنی شگفتہ اس نے بھی تو بیوٹی پالر کھولا ہے نا کیسا چل رہا ہے اس کا بیوٹی پالر میرا بھی بیوٹی پالر آٹھ دس موڈلوں کی تصویریں لگا لوں گی پھر دیکھنا کیسا بھاگنے دوڑنے لگے گا میرا بیوٹی پالر چا پڑ تو سہی شرائط تو ویسے میں نے اپنی لکھوائی تھی انگریزی میں ہے نا سمجھ نہیں آ رہا ویسے بھی مجھے دیکھ کر تو بیوٹی پالر چلے گا ہی چلے گا عورتے تو آئیں گی فیشن تو مجھ سے شروع ہوتا ہے نا موسیقی 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 کیا رہا ہے؟ بات نہیں کریں تو کال کس نے کی اچھا جی مت کریں بات بائے ہلو کون کون بات کریں میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لئے کال کی تھی کہ اہندہ میرے گھر کے قریب بھی کالیش کے آس پاس آنے کی کوشش مت کریئے اہو آپ مجھے پتا تھا آپ ضرور کال کریں گے میں نے صرف اس لئے کال کی کہ اہندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کیجئے گا تاکہ باز سے میرے پیچھا چھوڑ گے آپ کو نہیں پتا میرے بھائی بہت سخت ہیں اگر اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو آپ کے بھائی سے بات میں نٹا جائے گا پہلے آپ سے تو جان پچان ہو جائے فالتو کا بیلنس میرے پاس صرف یہ ہی بتانے کیلئے کال کی تھی مطلب پہلے بھی میرے بھائی نے دو لڑکو کی ہاتھ پر توڑ دیئے تھے اب مجھے تنگ مت کریئے گا آج چھاب رکھیں میں کال بے کرتا ہوں مطلب پہلے مطلب پہلے مطلب پہلے مطلب پہلے مطلب پہلے تو نام خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کچھ دن پہلے تمہاری فینڈز میں کالنج کے بار آواز دے رہی تھی آئی تنگ بک دینے کے لئے تو بھندہ ماں کھڑا آواز سن رہا تھا بس بس ٹھیک ہے اہندہ پہلے راستے مانے کی کوشش مت کیجئے گا ہاں شور مگر ایک شرط دے کہ ہم کئی ایک کھیلیں ملیں صرف آدھے کھنٹے کے لئے موسیقی ٹھیک ہے جمیل 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 ہاں ممہ تم اور آشی نہیں چل رہےم بس لوگ کے نکانے نہیں اممہ وہ آشی کا دل نہیں چاہا جانے کا تو میں کیا تو روما جا کے آشی میں تو جیسے سرخاپ کی پڑھ لگے ہوئے اور میں نے تو دنیا داری نبھانی ہے آج میں جاؤں گی کسی کے نکاح میں تو کل وہ لوگ تمہارے بچوں کے حقیقے میں آئیں گے اور کچھ دے دلا کر ہی جائیں گے اممہ وہ محسم بھی خراب ہو رہے نا بارش ہونے والی ہے بیرہ رہے تھے نہیں چاہتا ہوگی ارے مجھے کیا کہنا ہے بارش نہیں چلا کے کنڈی لگا ایسے بھی ان ماں بیٹی کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے دل مردہ ہو گیا ہے ماں جاؤں گی تو کوئی رونک میرا دیکھوں گی موسیقی 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 ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا کیوں ملے گا کیوں ملے گا کسی نے کچھ کہ دیا میں کوچنگ سے نکل رہی تھی تو امی کی کال آگئی تب امی نے کیا کہ دیا دھر والوں نے میری شادی تے کر دیا اوہ یہ مسئلہ ہے تو کس سے تے کر دی جنگلی بہیسے کے ساتھ بہیسہ ہاں کازن ہے میرا چالیس سال سے بھی اوپر ہوں میں اس کی کالا موٹا جنگلی بہیسہ اس کی ٹینڈ ہے اور اس کی داد بھی ہلتے دو مجھے دوس کو دیکھ کے بھی گھناتی ہے میں مر جاؤں گی ارسد اس گنجے ٹکلے سے شادی نہیں کروں گی میں اور کرتا کیا ہے ترانسپورٹر ہے اوہ تم کیوں پوچھ رہا ہو نہیں کچھ نہیں تم ہس رہا ہو میں یہاں اتنی پریشان بیٹھی ہوں اور تم ہس رہا ہو میں ہس نہیں رہا ہوں ارشد ایک بات یاد رکھو میں اگر تم سے شادی نہیں کروں گے تو میں جان دے دوں گی تم میری امی سے بات کرو میں ہمیں گھر والوں کا منا لوں گی ماں نے سخت سخت بتا دوں گی اچھا چھا چھا کرتے ہیں کچھ سوچنے تو دو جو سوچنے تب تک سوچ لو میں تمہارے بکر نہیں رہ سکتی اب بس میری ماں بس سوچنے دے مجھے کے لئے conhecer می ، سے ہو میں چیز like a diamond in the sky دیکھتے دیکھتے اس گھر میں بچہ کیسا نہیں ہوتا بچہ آئے گا اس گھر میں میرا حق ہے میرا حق ہے بچہ اس گھر میں آئے گا اور وہ میرا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا وہ میرا ہوگا دیکھر 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 دیکھ موسیقی کیا کہ تم کبھی پرنجی نہ ہو سکو ٹیبلٹ؟ میں کیوں کوئی ٹیبلٹ استعمال کروں گی؟ ہاں؟ تو ٹھیک ہے پھر انجکشن لے ری ہوگی فرا میں نے کہا نا تم اندر جاؤ تم دیکھ لی نا تم دیکھ لی نا یہ کبھی ماں نہیں بنے گی یہ کبھی تمہیں باپ نہیں بننے دے گی میں بتا رہا ہوں تمہیں آپا آپا فرا یہ سب کچھ نہیں کرے گی دیکھیں وہ سب کچھ یہ جان بوچھ کے نہیں کرے مجھے پتا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ پھر سے ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فرا آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے دیکھیں دیکھیں مجھے پرامس اکھیں دیکھیں دیکھیں پیس آپا آپا تم نے میری بیٹی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا ارے میں نے تو ویسے ہی ایک بات کی ہے ویسے ہی بات کرنے کا کیا مطلب ہے اگر تیری بیٹی اتنا برا رویہ رکھیں گے اس گھر میں تو اس میں الزام نہیں لگیں گے تو کیا ہوگا کیسے لگیں گے میں الزام لگانے والے کی ٹانگیں نہ توڑ دوں گی ارے پوچھ اپنی چہیدی سے پوچھ اس سے جس دن سے اس گھر میں آئی ہے ایک دن سیدھے موبادنی کی جمیل سے بچارہ باہر سوتا ہے کمرے میں خسرے نہیں دیتی اور میری کونسی عزت کرتی ہے یہ تو اس طرح روپ جھڑتی ہے جیسے کہ یہ میری بہو نہیں میں اس کی بہو ہوں اسے تو اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں ہیں تو انزام نہیں لگا ہوں تو کیا کروں بھائی میری آشی تو ایسی ہے بس اممہ بس کرنا تو کیا کر رہی ہے خالت تو بھی غصہ تو دے وہ سارے مولنے والے دیکھ رہے ہیں مجھے آشی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بہت خوش ہوں اس کے ساتھ ارے نا مراد اس تھیر چھٹا کی عورت کو قابو نہیں کر سکا ایسے اس کے پیروں میں پڑا رہا تھا جیسی لیے تجھے خرید کر دے کر آئیے مار مار کے سیدھا کر دے اسے اپا ویسی مار مار کرنا جیسے تیرے میاں نے تجھے سیدھا کیا تھا ہے نا گواس بند کر زبان نہیں کروانا میری اممہ بس بس اپا اگر تجھے اتنی تکلیف ہے نا میری آشی سے تو اس سے بولتے اسے طلاق ہی دے دے بس نہیں میں 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 بہت خوش ہوں آشی کے ساتھ میں طلاق ہی دوں گا ایسے کبھی بھی نہیں اب تو طلاق ہی ہوگی ہاں آشی یہ میں تمہت طلاق ہی دوں گا ique جی نے کب کہیں جی نے کائے تیار دیا تجھے رجل نے مجھے ردگی نے مار دیا کبھی سپنیں توڑ کے شب گئی کبھی چین روٹ کے دن گیا کوئی تت لکھو گئی کانٹوں میں کبھی تن گھائے کبھی من گھائے کبھی تن گھائے کبھی من گھائے اب تمہیں بتاو عدی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ سب کچھ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے آپا سمجھتے ہیں کہ تم ٹیبلٹس لیتی ہو ادیل سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے میں نے لیکن ان کے دل میں ایک بات جو بات پیٹھ جاتی پھر ملے پلتی ہے ادیل ادیل کچھ نہ کبھی کبھی آپ اسے پر ڈر لگتا ہے ادیل 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 ایسا ہی اگر انہوں نے کسی دن کوئی چیز اٹھا کے میرے سر پہ مار دی تو پاگل ہوئی ہوتا ہوں میں پاگل نہیں ہوئی ہوں سو جاؤ یا سو جاؤ ادیل ادیل ایک کام کرو آپ کو واپس امریکہ پھیج دو نہیں تو وہ مجھے مار دیں گی اور میں کسی کو مار دوں گی کیا کہا تم نے کس کو مار ہوگی تو میری بہن کو مار ہوگی تو میں نے نام تو نہیں لیا کسی کا پھر کسی سے کیا مطلب ہے تمہارا کسی سے مطلب یہ کہ میں خود کو مار لوں گی کیونکہ مجھ سے زینی ٹوچر برداشت نہیں ہوتا ہے ادیل کون ٹوچر دے رہا ہے تمہیں ہاں بولو کون ٹوچر دے رہا ہے کوئی ٹوچر نہیں کر رہا مجھے اس گھر میں تو کوئی ٹوچر بھی کر رہا مجھے آپ لوگ امیر گھروں میں رہنے والے نا آپ لوگ امیر گھروں میں رہنے والے نا ٹوچر دے رہا ہے یرہا ہے Pennsyinin澤س چال تک آپ یہیں رہیں گی وہ امریکہ نہیں جائیں گی موسیقی موسیقی کیا بات ہے کیوں تن کر رہے ہو مجھے گون تم سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا کتنی بار مانا کہ معجب مجھے فون مط کیا کرو کبھی کبھی تو کال کرتا ہوں کبھی کبھی بھی کال مط کیا کرو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تشلیہ ایک مہینے سے یہی کہہ رہی تو تم ہر بار فون کر کے ملے دا کہتے ہو اور میں ہر بار منا کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہی تمہاری اوزما سنو میں تم سے پیار کرتا ہوں تم سے شادی کہنا چاہتا ہوں لیکن فلٹ نہیں کر رہا تم سے جب شادی کا وقت ہے گا جب کی تب دیکھی جائے گا اچھا ایک بات بتاؤ تم اسے پیار کرتی ہو یا نہیں 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 پھر فون کر بات کیوں کرتی ہو تم کال کر لیتا ہوں تو میں رسیو کر لیتا ہوں میں اپنا فون بند کریں بائی اسما اسما سنو موسیقی 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 اگر تم نے اتنا ارادہ بدلے تو مجھے ابھی اسی وقت بتا دو تاکہ میں زہر کا آکے مرچو کم سے تمہیں کیا رہیوں آپ نے کاغل مجھے کچھ سوچنے تو دو تم سوچتے رہنا وہ رشتہ بھیجے نہ میری شادی بھی ہو جائے گی پلیز نارشت کسی کی بھی ہاتھ میرا رشتہ بھیجوا دو کچھ بھی کر کے رشتہ بھیجوا دو مجھے نہیں پتا میں امی ابو کو منع لوں گی پرامیس بھائی کس کو بھیجوں میرا کوئی نہیں آگے پیچھے مجھے نہیں پتا اب نے اپنے کسی دوست کے ابو کو بولو نا ان کو پیسے دے دو جب تمہارے اببہ کو پتل چلے گا نا کہ میں وینڈ ڈرائیور ہوں انہوں نے یہ شادی نہیں ہونے دینی پہر یہ بتاؤ کہ تمہارا اببہ اور بھائی غصے کے کیسے ہیں اببو تو ٹھیک ہے لیکن بھائی لوگ کو بہت غصہ آتا ہے بہت سکتے اور ایک بھائی کے تو تعلقات بھی ہیں غنمہ والیوں کے ساتھ تو پھر بھول جو یہ شادی نہیں ہونے والی میں بتا رہا ہوں اببہ تمہارے بھائی مجھے جان سے مار دیں گے میرا تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے پیچھے ایسے نہ بولو ارشت میری عمر بھی تمہیں لگ جائے یہ بھائی ہوتے ہیں بڑے سنگدل ہوتے ہیں انہیں محبت کرنے والوں کے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا میں لاکھ ان کے پیار پڑ جاؤں میں جتنا بھی کوشش کر لوں انہوں نے شادی نہیں کروانی ہوگی تو نہیں کروائیں گے بس ہم ایک ہی راستہ ہے کیا بھاگ چلتے ہیں میں تجار ہوں صحیح ہے ہم شادی کر کے کہیں دور چلیں گے اور اس کے بعد جب بچہ ہو جائے گا تو ہمارے گھر والے تمہیں خود ہی قبول کر لیں گے سو تو ہے ویسے بھی وہ لوگ دس پندہ دن میں رشتہ لانے والے ہیں ہمیں جو کرنے اس سے پہلے ہی کرنا ہوگا آشد ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلوں پڑوں پڑوں میں تمہیں طلاق نہیں دوں میں آشی تم بھلے مجھ سے ساری زندہ کی بات نہ کرو لیکن رشتے کی اس دور کو ایسے نہ توڑو زندہ کی جیسے گزر رہی ہے بھے اسے گزر جانے تھا میں نے واقعی سچے دل سے صرف تمہیں چاہا ہے مجھے اس یقین کے ساہری زندہ کی تم میری نہ ہوتے ہوگا تم میری میں نے trainees جیسے بڑیں میں نے اس میں صرف بہت Continuum کی سurers ٹھیک ٹھیک ہی ٹھیک ہی مجھے جانے دے جانے دے مجھے جانے دے مجھے 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 ہماری بات غور سے سنو کل سے تم نے کوچنگ کی چھٹی نہیں کرنی ہے تم روز اسی طرح آتی جاتی رہو گی میں تین دن پہلے یہ وین چھوڑ دوں گا میری جگہ پہ کوئی اور آئے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ میرا نمبر تمہارے موبائل میں نہیں ہونا چاہیے بس اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لو میں اسے ہی کروں گی ہم لوگ جائیں گے کب بتاتا ہوں ہی دو دن میں اور ہم جائیں گے کہاں یہاں سے بہت دور جائیں گے چھوڑا بیٹھو گاڑیو بات جی آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج تو کیا مطلب تیری آنکھوں میں ککرے ہیں کیا روزی ایسی لگتی ہوں میں نظر نہیں آتا ہاجرہ ایدھر راجہ چائے مانگا مانگا کے پی جا جب سے پالر کھول ہے نا یہ سات والے چائے والے کھوکے کی تو چاندی ہوگی ہے چلی ایدھر آ جی ہے بات جی بات جی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں تو کوئی عورتیں آتی ہی نہیں ہیں کام کرانے کے لیے میں تو سارا دن آپ کا ہی میک اپ کرتی رہتی ہوں تجھے تو تنخواہ مل رہی ہے نا پھر کیا تکلیف ہے تجھے آرے بات جی میں تو ایسی ہی کہہ رہی تھی آپ تو ناراض ہو گئے آرے ابھی تو پالر شروع ہوئے نا آہستہ آہستہ دیکھنا کیسے عورتیں آنا شروع ہو جائیں گی ویسے ہاجرہ میں سوچ رہی ہوں کہ ٹی وی چینل جا کر بلکہ یہ جو مارننگ شو ہوتے ہیں نا اس میں جا کر پبلسٹی کروں اپنے پالر کی پھر دیکھنا کیسے سارے ڈیفنس کی عورتیں آنا شروع ہو جائیں گی اور ویسے بھی یہ نجمہ دبائی والی کا پالر ہے کوئی حجام کی دکان نہیں ہے یہ تو ہے باجی اسلام علیکم باجی ہربر فیشل کرانا تھا ہاں تو کر دیں گے کتنے پیسے میں صرف سات سو روپے میں سات سو آپ کے سامنے والی رکھشندہ تو چار سو میں کر دیتی ہے پتہ ہے رکھشندہ جو ہے نا نکلی جڑی بوٹیاں استعمال کرتی ہے میں نے خاص طور پر انڈیا سے مانگوائی ہے یہ فرق ہے اچھے یہ بتائیں ایبروز کی کتنے ہوں گے صرف ساٹھ روپے ساٹھ روپے ہمیں پڑوس میں لڑکی تیری اچھی ایبروز بناتی ہے وہ بھی چالیس روپے میں تو زیادہ ہو رہے ہیں اور میں ہربر فیشل کے بھی صرف چار سو ہی دوں گی میں کیا پکوڑے بیچنے بیٹھی ہوں یہاں بہن تو سرف بھمیں ہی مند والے بس ہربر فیشل رہنے دے کیا مطلب اب مطلب آئی بروز بنوالو ہربر فیشل رہنے دو چل شروع جا چل استاد استاد جامیل بھائی اے جامیل بھائی ہاں استاد وہ واترپون مالا بندہ آئے گا پانچ بجے فریج لینے کے لئے فیٹ کر دوں کیا ہاں کر دوں ٹھیک ہے ہم آم ہم م VA हالت باہرہ تو نہیں ہے اچھا ٹیک ہے نہیں کچھ نہیں راپس نہیں آشم اب ہر نہیں تمہاری جنگ مجھ سے ہے نا تم خود سے کیوں لڑ رہی ہو پتہ ہے ہار جاؤ گی تم دیکھو یہ سونا چاندی پیسہ یہ تو سب کچھ دوبارہ بن جاتا ہے محبت دوبارہ نہیں ملتی اب ایسی بھی یہ زیور بیور جو ہوتا ہے یہ عورت کے خوشیوں سے زیادہ نہیں ہوتا آپ خود ہی بتا دیجی کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے ارے مو مت کھلوا میرا تیرا ضرور شادی سے پہلے کسی لڑکے سے چکر تھا کبھی تن گھائے کبھی من گھائے موسیقی موسیقی